اَلَوْا عُلَمَاءُ وَرَسَدُ الرَّمِّيَا ان وارثوں کی ذمہ داری بھی یہ ہی ہے کہ رب کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پینات دیا جائے انہیں مخدایا جائے انہیں سمجھایا جائے جس سے جاں پر کچھ حال پر رہا ہے جس قبر پر کھڑے عمر کو مان رہا ہے جس بزرگ کے ساتھ میں تم نے اپنے مسائل کا عمار لگا رکھا ہے کبھی سوکتو سہی ایک وقت تھا یہ دنیا میں نہیں تھا ایک وقت تھا اس کا حجور دنیا سے خالی تھا ایک وقت تھا یہ خود مشکلوں میں گھرا ہوا تھا ایک وقت تھا اس کے رزق کا قلب مستی آسمان کا معلوم کر رہا تھا ایک وقت تھا اس کے ماں کے بیپ میں اس کی تخلیم اللہ کر رہا تھا جو خود مشکلوں میں گھرا ہوا ہو جو خود مسئلوں میں پھسا ہوا ہو جو خود دین پردوں کے اندر بند ہو چکا ہو جو خود رزق کا مہتار ہو وہ کبھی لوگوں کی مشکلیں حل کرنے پر قادر نہیں یا ایوہنا انتم الفقراء بند اللہ تم سر رب کے غمان کو رب کسی کا غمان نہیں بے شک بے شک بند اللہ اولین یا لوگ کئی فیورد اللہ خان کا ثمہ یعینو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق ہی مددہ کس طرح اللہ نے کی ہے اولین یا لوگ کیا کیسے یعینو کئی فیورد اللہ خان کا ثمہ یعینو کیسے تشریف کی ہے سمتے کی ایک گلے پانی سے ایک کھنکھڑاتے ہوئے پانی تھے من سنسانی من ہماری مصروب سے ایک گارے سے ماں اور باپ کے کچھے سے جسے یہ انسان اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اے انسان ذرا پنٹ جا اپنی تخلیل کی طرف تیری تخلیل کس طرح کی گئی پھر تجھے اس جندے پانی سے خون کے دو تھڑے کے اندر کمدیل کر دیا گیا ثمہ من عالی کا تھی ثمہ من مزلہ تھی قرآن جگہ جگہ سے فرد کر دیتی کیے پھر وہ جبا ہوا خون اس کی انلا نخلی کر رہا ہے پھر ماں کے پنٹوں کے اندر تجھے بند کر دیا ہے پھر تیرے ہاتھ اور پہ آنکھیں اور کار ثمہ آت اور پسان اس کی تخلیل کر رہا ہے پھر ماں کے پنٹ پیٹ کے اندر تیر چھنیوں میں پنٹوں کے اندر وہ اللہ تیرے رزقہ بھی پنٹوں بس کر رہا ہے تیری رزقہ بھی وہ سامن ہے تیری تخلیل بھی وہ کر رہا ہے تیری تخلیل کو بڑھا بھی رہا ہے قلی فیرکت اللہ سنگھ اپنی تخلیل کی درم کو دے پتھا کہا بند کی درخہ نکلا کہاں سے باہر نکل کر تیری ماں کی چھانیوں میں تیرے پانے والے سے پہتے بھوپ اور پیاس سے پہتے تیری ماں کی چھانیوں کے اندر ریشتہ بندو بس کرنے والا وہ اللہ ہے پھر مجھے حیالی آتی شرقی آتی اس خانی کو چھوڑ کر اس کے بندے وہ بھی مرے ہوئے مدھول آدمی سے ہزاروں میں مکٹی کے لیچے سے کھڑے وقت تو اس سے پاکتا کہتا ہے خاجہ نہ دے گا پھر پاک دے گا اولاں جرون قرؑ فیرد اللہ خانکہ اپنی پینایش پر درہ بور جنگل دیکھ حلاتا علم انسان حیر مندر لم یکن شریع مذکورا دنیا میں تیرا ذکر بھی نہیں تھا تجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا تجھے کوئی پہ جانتا بھی نہیں تھا اس بادشاہ نے تیری اور تیری تخلیق کی ہے قریف کیسے بھی ہے وہ چاہے وہ بادشاہ ہے چاہے بلائے باگ کے مریم کے ہاں عیسیٰ کو پیدا کر دے وہ بادشاہ ہے چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیجہ بنا دے چاہے مٹی سے آدم کو بنا دے علیہ السلام چاہے مرد کی پسلی سے ہماری امہ حبا کو بنا دے چاہے ہمارے باپا کے ملاب سے گھنے بنا دے چار دنی کے دنیا میں آنے کے چاروں طریقوں سے پیدا کردے دعوت یہ دے رہا ہے قریف کیسے اطلاعی تخلیقی مصباح شہرے دنیا میں اندر کوئی شخص بدلاؤ اور دکھاؤ کسی اور طریقے سے آیا ہو تو اب بھی اس کو چھوڑتا ہے جب میں اللہ سے مانتا ہے پیغمبر اللہ کا فرمان سناتے ہیں کہ رب کہتا ہے جب یہ میرا شریف کرتا ہے گویا یہ عادت کرے گا مجھے گا اللہ کا فرمان سناتے ہیں کیسے پسلیق کیے سمجھنے آ رہا ایک آنوی دنیا میں تعلیم پڑ گئے سکانہ بن گئے اور کہتا ہے تم کہتا ہے اللہ ہے اللہ 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 ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا نہیں دیکھا کہا چاند کو مانتا ہوں چاند نگر آ رہا ہے سورج کو مانتا ہوں سورج نگر آ رہا ہے آسمان کو دیرتا ہوں مشاہدہ کرتا ہوں زمین پر چل رہا ہوں میں مشاہدہ کرتا ہوں تم کہتا ہوں رہا ہے مجھے لکھا باکہ نے رب کو دیکھا رب پر کی مانتا ہوں مجھے لکھا پھر درہا مجھے لکھے مدان اس میں دنگے کھائے اسے قرآن سنایا جائے کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں پہلے قرآن جس کا قرآن ہے اس کو تو دکھاؤ نافر عبر کی حدیث کو مانتا ہے کہاں دکھاؤ آگی دا جائے لو کسی نے کہا اسے قرآن سنایا جائے اسے قرآن سنایا جائے اس کے پاس لے جاؤ حامل سان کے پاس آیا کمال کا انسان تھا دو نکتے پری پہلے بدلا دیا لیا یہ رب کے معارے میں کہتا ہے دکھاؤ میں ایمان نہ رہے لیے کہ یاد ہوں حامل سان نے دو رکھتے پڑی رب سے مدد مانگی زبانوں پر سے کئی زبانوں پر رہو تھا گفتگو شروع ہوئی کہاں کیا کہتے ہو کہاں دکھاؤ تُم کہتے ہو رب ہے تُم کہتے ہو رب ہے مجھے دکھاؤ میں ایمان نہ رہے لیے کہ یاد ہوں حافظ صاحب نے کہا ایک سلام کا نمان تُم دے دو میں تمہیں رب دکھنا دیکھا پوچھا کیا سوال ہے کہاں یہ مدداؤ تُم خانی کھو یا مخدود کھو چھوٹنا سا سلام ہے تُم خانی کھو یا مخدود 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 لوگ راہے لازلہ نہیں لیا مجھے قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں ہوتا آپ کہہ سکتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں میں چندند رہتا ہوں دیہات کا باسی ہوں زمین دارا کرتا ہوں میں اسلام کو نہیں آنسلتا میں پڑھا یہ کچھ نہیں ہوں میں نے انپڑ زندگی گزار دیئے اے روح مسلمان تیرے لیے بھی میں توہید کرنے لاتایا ہوں اپنے چھے کے دن پر نگاہ ڈال کر اپنے ہاتھ سے پوچھ یہ اوپر سے ایسے ہی آ گیا تھا یا بددرین میرے رب نے اس کی تعلیم دیئے کیسے امتلا کیے کیسے بنایا تو چھوڑنا سا تھا ٹھیک ہے تو جنگل کے پاسی ہے جنگل میں رہ جائے تو چھوڑنا سا تھا بہت آیا دنیا کے اندر آتے ہی مجھے بھوٹ نے ستایا اے نے ایک سوال کے نباتے ماں نے چھاتی پر لگایا تجھے موپند دل کر دون کو کھیٹنا اور پھر کھوڑنا پھر کھیٹنا یہ کس نے سکھایا تیری ٹھیک لگے سریم کہے گی سکھانے والا کور یہ دنیا کے اندر ماشر نہیں ہے انما الحیات دنیا لائے مبلا سنبا یعیدوں لٹائے جاؤں گے مٹی میں مل کر خاتمہ ہو جائے گا ایک دن آن ہوگا پیغمبر فرماتے ہیں وہ اللہ کا فرشتہ بگل لٹسنگا اپنے پو میں لے کر وہ سور آنکھیں نہیں چھمکتا وہ پیغمبر وہ سور پھوکنے کے لیے تیار بیٹھا ہے آنکھیں کو نہیں چھمکتا کہ رب کا حبت ہو جائے ایک دیل کا ہو جائے وہ بگل بجے گا سنبا یعیدوں دوبارہ انسان بنا دیا جاؤں گے لٹائے جاؤں گے مٹی میں پل کر جا جائے گا مٹی نہ ہو جائے گا سنبا یعیدوں پھر دوبارہ تمہیں انسان بنایا جائے گا اور پھر سلاح ہو گا نماز کریں رو دے کریں صدقے کریں حج کریں حکوم العراق کریں بہنہ سوال یہ ہوگا سنبا سمرو بہنہ سوال یہ ہے من رب کا تیرا پاندن ہار کو بہنہ سوال تیرا پاندن ہار کو تیرا پاندن ہار کو تیرا درید نواز کو تیرا پاندن ہار کو سوال بستے نیانوے لو فیر ہو جائے گے نمازی صدقاتی خیراتی جہادی اکثری فیر ہو جائے گی اس قبر میں پاس ہوگا تو رب محمد کی قسم ہے حدیث پاس کیوں کسی سے کوئی اڑائی نہیں کوئی انامت نہیں کوئی بننے سے فساد نہیں کیوں ہے حدیث پاس ہو جائے کہ اہل حدیث مر سکتا ہے کٹ سکتا ہے بچوں کو یدین کروا سکتا ہے بیوی کا سوال لٹا سکتا ہے لیکن رب کے علاوہ کسی اور کو پاندر ہار کیا سکتا اگر انگروں کیفہ یقی الباب الخالقہ سن پر یعید ہو ہم سے بڑا دورا اگلیس کا بات ہے لیکن شرکی اٹھ پر کہ کسی قبر پر چلا جاؤ کسی پت پر پر چلا جاؤ سن پر پر چلا جاؤ اور سن پر جو اہل حدیث ہو کر کسی پت پر پر چلا جاؤ ورڈوں کی خاطر مرہ انہیں کی قبر پر کباندر کی سن پر چلا جاؤ ٹوکر اگر میں رب کے قرآن کے علاوہ پر پر کی حدیث کے علاوہ کوئی اور خلق بات کہو آپ کا ہاتھ بنتا ہے کہو سید یہ نہ رب کے قرآن میں ہے نہ پر پر کے فرمان میں ہے رب نے قرآن میں کہا ما کامل النبی والنذین عاملو این اصطر للمشركی نا نبی کل عید نا نا دوحید کل عید نا اس کے ساو کل عید کسی مش بکری اللہ مقدر بر نا ایمان ضرع بہل ریس اہل ریس بار رو 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 خال بار دائی قریف امت اللہ سب 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 یعید اِن نا سالی کم اللہ یسیر رب کے لئے امت برا آسان قائد تھا میرے پیرمبر کے ساتھ میں گری ہنڈی کو اٹھا کر اس کو ہاتھوں سے بھر برا کر کے پھوک مال کا بڑا کر پوچھا تھا اے محمد سن اللہ سل کیسے اللہ ہنڈی کو دوبارہ پیدا کرے گا قرآن نے کہا لَمْ يَكُمْ شَيْمْ مَذْقُورًا اب تو باگر وجود ہے ہڈی مجود ہے زرہ مجود ہے انسان مجود ہے وجود کو دیکھ کر اس کے لئے پیدا پیسے ہی اثار تھا جیسے دوبارہ پیدا کرنا آج پھر میرا حق کو بتا ہے میں آپ سے پوچھوں مسئل جب خالق وہ ہے مال وہ ہے رضا وہ ہے جب سب کچھ وہی لیتا ہے ننچ پیسے لیتا بات نہیں اللہ خانق ویاللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا خانق و اللہ من قبل تمہ ہی نہیں تم سے پیدا بڑی بڑی جامل کو میں آئی ان کو پیدا کرنے مجھے اور تجھے کھرانے مجھے ہمیں سنانے مجھے ماں کے بیٹھ دے رشت دے مالا بھی اللہ پاہ مجھے جن دے ماں ماں کی چھاتیوں میں ہمارے رشت بندو بس کرنے مالا بھی اللہ پھر تو اس اللہ کو چھوڑ کر اس کے مرے اُوے بندے سے جب جا کر تو کہتا ہے خاجان عدی گا تو کون دے گا خاجان عدی گا گنج بس فیر عارم مد عدی مر خدا جب تو یہ کہتا ہے تو انہیں رب کے بندوں کے اندر ہی سے چند بندوں کو یہ خدا نے دے بارا گنج بس یہ رنج بس تکلیف لے بارا یہ یہ اولا پس اولا تیرے بارا یہ سہت پس سہت تیرے بارا رب کے بندوں کے اندر ہی سے تُو نے بندوں کو چند لیا ہے بری 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 کر دے لی قسمت کھری تُو نے چند مجھے مدلا یہ سامر اکلا کے بندے جب دنیا میں نہیں تھا ان بندوں کو سہت کون دیا جگہ جب یہ بری 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 عبد اللطی دنیا میں نہیں تھا اس بدوں کو کون کھرا کیا جگہ سلام ہے برکاری بھی باند پھرتا ہو پور پاکستان کے چپے چپے رہا دن رات پھرتا ہو نہ رات اپنی نہ دین اپنے ایک سوال ہے مجھے بدلاؤ تو سہی جب دنیا میں اپنے قادر کھلانی نہیں تھا تو بدلاؤ ان بندوں کی فریار کسی کون کی ہے سوال 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 میں کوئی دلاؤ سے نامی ترقیب نہیں پوچھ رہا سی میں نہیں پوچھ رہا باپوں کا سلام نہیں ہے سلام بڑا ساتھ ہے جب دنیا میں یہ نہیں کہہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں یہ تو شروع سے تھے یہ تو شروع سے تھے میں کہو گا ان کی قبر پر تخت نہیں ہوئی ہے تاریخ پیدائش تاریخ وفا ان کا شجرہ نصب جب یہ دنیا میں نہیں تھے تو میں بدلاؤ یہ دنیا کا نظام کون چلایا کر تاریخ پھر 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 کیوں نہ تاریخ 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 سچا میرا مالک اس کا کلاب ہے وہ سچا لانے والا جبریل عمیل سچا سنانے والا محمد قیم سچا وہ کہہ ہمارے اعرام کر دے یوتبتر الامر کائنات کا نظام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک عبدال بڑھ گیا فور ہو گیا نئی عدم کی زمان میری دکھار کر دیا نئی اسے اوپر آ جاؤ اوپر نہ کر لیں اس علاقے کا گولتا ہوا آیا شاہد تکادر کرانی کے پاس کہا فرح آمدان اس علاقے کا اعتدام کر ہم پر ہم ہو جائے گا ایک آمدان دے اٹھا کتاب تیری ہے زمان تیری ہے مجالی سے اہلی آمد شاہدی کہتے ہیں وہ جب سف کے اندر بندہ لے جاؤں ہے اسے لے جا تو اعتدار رہتی رہی نہ کیا اور وہ کون تھا تاریخ کہتی ہے وہ بسٹس میں چوری کرنے کے لیے آئے جب شاہدی کا حجب کے لیے آئے اس نے سف کے اندر انہیں آپ کو لبیٹھ دیا کہ آنی خور کے سف موجود ہے اور شاہدی کی نگاہ سے ساہی کے سلام میں نگاہ جو پڑی نگاہ برد مومن سے بدل جاتی ہے تک دیرے نگاہ جو پڑی وہ چور چور پر آ اعتدار بن گیا کہیں بھی مانو کہ سیلت میں تیبہ جو دیکھو قائدات کا سب سے عظیم ساتھ محمد الرسول اللہ چچا کو نگاہ سے دیتا ہے مرد مومنوں کے امام ہے امام انقلاب ہے نگاہیں پڑ رہی ہے میرا رو کہہ کر روچہ ہوا پڑی کہا میں تیرے سوپیوں کے یہ جس سے کہتے ہیں میرے ہاتھ میں رب کا قرآن علیہ محمد کا فرواہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ابھی تو عید کی سمجھنا ہے نہ آئی جج کو سمجھا دیتا بچہ خواہ دارتی بچے گاپنے کے لیے باپ نے پکڑا دی جنگل میں جمان ہو گیا بیسوں کو پاندہ آتا ہے چار کھلانا آتا ہے بچے گاپنے آتے ہیں توہی توہی کہا چلو کھل سیروں فرعان نیہ در قرآن پر آئے کھل سیروں فرعان فنکرو قریف امبادار خل سم اللہ یونسی مندش اگل آتا آخرا ان اللہ علا لے شید قدیم اوے چلا چلا یار اللہ کی در جائے کہا دیکھا اوپر آسمان ہے تاریخ جنگ بگا رہے ہیں دن آ جاتا ہے رات کرنی جاتی ہے آگے نکلاؤ میرے اسلام آباد میں پہاڑی جائے پہاڑوں کو دیکھو دریاؤں کو دیکھو سیراؤں کو دیکھو ہواں کو دیکھو فراؤں کو دیکھو تیرا دل کہے گا انسان کو پیدا کرنے والا ہوئی ہے وہ ہم وہاں کیوں سے پوچھ وہ وہاں کیوں پر مشکل پوچھا اللہ اللہ ابھی نہیں سمجھنا آئی آجا تو جھوٹا شکا بڑا ہوتا چلا گیا ہر سال باپ جاتا ہے عید کے موقع پر بجے پر نیا سو دردی کہتا ہے بڑا ہو گیا ہے پرانا اس کا نا بے کار ہو گیا ہے بچے کو لے کارا کپڑا لے کارا کپڑا نہ آیا کپڑا بھی کارا نہ ہو بچہ بھی لنبا ہو گیا ہے جوان ہو گیا ہے باڑ نکل آئے داری رکھ لیے اب اس داری کے اندر باڑ سفیر آ گیا ہے آئے ہو گیا اپنی سفیر نہیں آ رہا یہ باڑا سفیر کو کہا ہے تو کارا ہو جائے میں بھوڑا نہیں ہونے چاہتا مجھے بتلا اور جیسی جیس کی آگری ان باڑوں کو کارا کرنے کے بعد سفیر کرنے والا کون ہے اب بھی سفرنا آئی ہے بھوڑے ہو دیو بھوڑے ہو دیو کنے نہیں میں چوان ہوں اندر جاتا ہے باڑ کو انگلی میں خوشاتا ہے کھیز دیتا ہے دڑی کانی باہ دیگن تر کہتا ہے دیگن سے ہی وہ ہے رب رہے جائے اوے رب جہتے ہیں چھوان سفیر کرنے کیا تُو سمجھتا ہے اُکھاوڑنے کے بعد چلا دو رہے گا پھر میں رکھ ہی گیا تُو نے ایک بارہ تھا پاس پاس اُکھتے گا پر سفیر کرنے کیا رہا ہو جو مولی جو پی جو فقیر جو رہ جو سید جو گلانی جو جلانی جو سیدی جو نکلی اپنے پاس او سفیر کو کارا نہ کر سکے وہ تجھے پانچ پوڑ کا پیدا دے گا اللہ 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 mitä اللہ اللہ کے لئے زمین کا ایک چھوٹا سکتنا اسے میں ہاتھ نے آنکھ کو لگایا مردے کو لگایا مٹھے کو لگایا شیٹلی کو لگایا لینڈ بریک کو لگایا بیر کو لگایا پھنوں کو اگایا آلی اے کی کبھن سے اے کی کھانے سے گھوٹی اے کی کسی سے تیار کرنکے جب پھن تیار ہو گیا ہے آن چوزتا ہے اس کا آلک اس کا آلکھ دے مردہ آلکھ دے اس کا آلکھ دے مجھے مدنا سمین کا تکڑا ایک پانی کا تکڑا ایک سمین پر کام کرنے والا ایک مزدور ایک سمین کے اندر ایک پانی سے مختلف فروں کو تیرے اور میرے لیے پیدا کرنے جب پانا کونکا اپنے شامل کو تیرے اس کا آلکھ دے اس کا آلکھ دے اللہ نے بڑے عدیس کی بڑے عدیس کی اس پرکتہ کو میں نے عبادی بڑے عدیس کی کوئی مجھے کہتا تھا جادو کر جادو کرتا ہے میں نے اس سے پوچھا تمہارے بھائی مجھے جادو کرتا ہے کیوں کہتا ہے کہتا ہے کبھر پرس سے اللہ حرم ابابادت کرنے والا گناتا ہے رب کی ابابادت جو میں کرنے کہاں بات کرتا ہے میں بات اس منٹیلیٹی کو دیکھ کر کر رہا ہوں کتنا کتنا بڑے گا ایک بچے کو یاد کرواتے ہیں کرواؤ اس کو اس کا دماغ چھوٹا ہے بھگا دو مدر سے نہیں اسے ساتھا قرآن پڑھا دے ساتھا قرآن پڑھا دے ایک کو یاد کرواتا ہے وہ شان کو سنا دیتا ہے وہ رنٹے بنا کرتا ہے تو اس دارتی سنو اگلی مدارے کی کردار آگے چلو آگے یہاں کراؤ میں نیچے سے نیچے پڑھ لے کر آگا دیرے بسے دیرے بسے فن ضرور ہو دیکھو تو سنگھ نہ دیکھو بدیاں دے لائٹے دے اے سی دے کولر دے دھڑا پانی دے برف دے کل سنو دے اس کو بنانے والا کون تو کہے گا انجینئر الیکٹرکل انجینئر کیمیکل انجینئر استاد مروفیسر ڈوکٹر ڈوکٹر ایسا پیڈیسن نام دے گا جس کا بھی نام دے گا اس بندے کو بنانے والا کون کہ کیوں نہ کرو الحمدلہ رب العالمین فرمایا خنسیو فی الارضی فن ضرور قیف و منعن خنکا ثم اللہ ینشیو نشہ نشہ تل آخرہ دوبارہ پھر پیدا کریں دوبارہ اٹھائے جاؤں گے دوبارہ پھر نئی بیدائش ہو جائیں ان اللہ علاقل شید قدیر وہ ہر شیع پر قادر وہ ہر شیع پر قادر میرے استاد میرے مروفی فرمایسر عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ تعالی بڑے کیم کی موتیں ہمیں دے گئے دل کو کرتا تھا آج میرے جائیں بھی میرے استاد لے لیں اور ہم پھر اپنے ایمان کو دوبارہ تاز کی وقت سے قادر ہم قادر ہیں ہم قادر ہیں نہیں ان اللہ علاقل شید قدیر قادر تو وہ ہے ہم عبدالقادر قادر فریان عبدالقادر سے امداد پر امداد پر کہنا ہے کس سے اللہ کی بندے سے اور امداد پر تاریخ میں لکھا ہے وہ بیت اللہ میں گیا قلالی قلالی پتھر پہ سر نہ کر کہنا ہے اللہ اگر تو مات نہ کرے تو کون مات کرے گا اللہ کہہ رہا ہے پرمایے عبدالقی قریب نے یُعَدْدِ مُمَئِ شَاعَ وَيَرْحَمِ مَئِ شَاعَ وَإِلَيْهِ قُلْهُ لَهُوْرِ جس پر چاہے پہ ہم کرتے بادشاہ آپ پوچھ سکتے ہیں جس پر تو چاہے وہ مالک ہے وہ مالک ہے آپ دیکھتے نہیں یہ مسجد بلی ہمارے دور میں یہ چھوٹی سی بلد فضیلت و شیخ شیخ الحدیث مولانا عبدالحقان صیمہ حضرت اللہ تعالی وہ یہاں شیخ الحدیث تھے اور ایک شاہ ساکھی ہوتے تھے مجھے اب نام یاد کینا ساتھ آہ سید قاشر خاص تھا اور ان کا پیٹر بھی تھا ہماری مراکھنے فاضل ہو گیا اپنے ہمارے وقتیں بھی چھوٹی سی بلدی یہ مسجد آپ نے گرا دی نئی بنا دی جب یہاں ریپ و بدری آئی اسی علاقے کے بچے ریپ کے طرف پاؤں دے کر اوپر ریل کٹھی کرتے رہتے ہیں دیکھئے لائی تک اوپر کٹھی کرتے رہتے ہیں پھر آہستہ سے پاؤں پیشے نکال دیں اور پر چہرے پر مسکرار کر دی ہے گھر بھنگی ہے پھر ریل سے چھوٹی چھوٹی چار دیواری بنا دی ہے پھر پونے میں اپنے جی کا کمرہ بنا دی ہے جیسے ہم بنا دی ہے کونے کھڑے بھائی وہ سارا بنا کر یہ تو میں اپنزل کہہ رہا ہوں وہ سارا گھر بنا کر اس کے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں دوپ بھی ہوتی ہے گھر بھی ہوتی ہے پیاسا بھی ہوتا ہے بھوکا بھی ہوتا ہے جیسے ہم کہا ہوتا ہے ھرات بھے دی خیال کریں � بھائے کچھن بڑھائے ہر شیب نائیے ہر شیب نائیے ہر شیب نائیے تو آجا استاذ جی میں آب بڑھائے تو آپ کو کیا تکلیم ہے میں مالک آئی گھردہ میرے آپ میں ریز چھٹائے میرے آپ میں خالی شیخ دیئے میں آب بڑھائے آگتا تو آجے پیسے لکھے یعظیم مئی شام و یرحم مئی شام وہ جس کو جاہے چاہے خالی دنیا کو اٹھا کر جہنم میں دانتے ہیں کوئی اس سے پوچھنے والا دلیم پوچھئے لا يسحن کوئی دم نہیں مان سکتا کوئی سلام نہیں کر سکتا قرآن کہتا ہے تیری مقتی تیرا ایمان تیرا ایمانی تیرا ایمانی سلام کے ایمانی کہتا ہے من دللی یشبع اِلَّهُ اِلَّا بِعَدْنِ قرآن پر دائیں تلقوسی اللہ لَا اِلَا اِلَّا بِعَدْنَا بِعَدْنِ اَلْحَيُ میرے دمید ہیں کہتا ہے تم آف کر دیں جانے کے جنت میں کوئی ہے وہ ہے وہاں جو کرا اور تمہارا تمہارا سوشل میڈیا کا دور ہے کہا آپ کو قادر جنانی کے پاس دو فرشنے آئے کوکم دروانی کہتا ہے ویڈیو موجود ہے سنیے گا کہا من رنگ ہوتا من کر بھی آیا تکیر بھی آیا اکدل قادر کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں گفتگو کے آداب ہوتے ہیں گفتگو کے آداب ہوتے ہیں میں بھی مانتا ہوں آج میں نے تھوڑی سی مستعی کی ہے تھوڑی انس کر دوں مجھ سے جب بشائی نے میرے مرکز کے قادر اسمانی حافظہ اولاد ان کے ذریعے سے ٹائم کیا میں نے پوچھا کم تقریر ہے کہا بات نمازیں اشاء پھوراں بات نمازیں اشاء میں سید بھی ہوں آلِ رسول بھی ہوں آلِ عیب بھی ہوں مجھے نہیں پتہ لگا اسلام آماز میں کہ میرے ساتھ کچھ دو نمی ہو جائے نہیں نہیں مستعی 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 میرے ساتھ کچھ سیارتی کا بڑھا نہیں بڑھا تیرے ہر نانگے شاہ کو پتہ لگ جاتے ہیں نانگے شاہ میں آیا اپنے وقت کے ہوتارے اور پھر تھکاں پہ گلہ میں منا مانتے ہیں کس کا گلہ بن گیا وہ بھی گتے ہیں کس کے قادو آنے ہوں رات میں جام مہتی ہے ہجرہ وقت میں درستی بھاری کا فضلت مشہ کے ساتھ ہجرہ ہمتاں اللہ خجرہ حدیث میں میرا درستہ راج کاموں کی میں نے درستیا عشاء پر بارہ ساڑے بارہ مجھے عبدالحقیم پہنچا صبح آماز کے پاس کل خانے بار پرسو اسلام آماز جو میں کو فضل پڑھنے رہا غالی خان سب بھلی سبر ہے سب بھلی سبر ہے میں نے تھوڑی سی مستاخی کی ہے بے عدوی کی ہے مشہائی کی میں اپنے وقت پر اس قرصی پر بیٹھ گیا ہوں مافی کبر اللہ مافی جانتا ہے ابن العہدہ کان مسئولہ جو مجھ سے وعلہ کیا لیا تھا میں نے سبر کرنا ہے آگے جانا ہے میرے سام پیسے نہ کریں جیسے ایک جنسے میں میں تبیر کر کے ایک سے اندارہ ہوا کہ شاہ صاحب گھنٹا کی بات کر چکے ہیں تو کان میں آتے کہتا ہے چھوڑ سچے نے آئیت ختم نہیں کرنا میں تک توڑ تیرے ڈائی نہیں پتائے گئے ایک نہیں مسئولت پہیئی بہت بھی آپ کا نا آئے دیر کو جائے گئے میں اللہ کا فضل تحریص نعمت کے دور پر کہنا چاہتا ہوں لیکن میں سوال بھی کروں گا میں کونسا سبب پڑھا رہا یہاں بیٹھے ہوئے علماء سے بھی مشاعر سے تو میں نے کر سکتا آپ سے بھی میں پیچھے کہا تھا کہا تھا اللہ کا فضل ہے جب سے اللہ نے مجھے اس دین کے راستے پر دوہیم کی سمجھ دی بغیر کسی شرعہ ادھر کے میں نے آج تک نعبی کیا نہیں کیا اور یہ سبب میں نے حافظ محمد اللہ بہتر پر رحمہ اللہ سے سیکھا ہے تاریخ الرحمن حافظ اللہ تعالی منادر علیہ السلام جبار کے بڑے منادر حافظ صاحب کے خاص شاگروں میں شاگر بنے والے حافظ صاحب سے بخاری پر دے والے ان کی شادی کی تقریب کی میری نیمے لاری لگی میں حافظ صاحب پر کہوں کہ حافظ صاحب چلیے جمعہ میں عبدالحقی میں امکہ حاجد کی شادی ہے جبار جعلی حافظ صاحب پر کار стро.... مردتہ بھietet متحدی ماں نیمه